نمشکار میں ہوں منوسینی آپ دیکھ رہے ہیں دوپار کا دم مددیس بیدھان سبا کے بجھٹ ستر کا دوسرا دن ہے پہلے دن راجپال کے عویباسرن سے ستر کی شروعات ہوئی پورو سی ایم کملنات نے راجپال کے عویباسرن کو جھوٹ کا پرندہ بتایا تھا جس کو لے کر اب سیاست گربہ گئی ہے سی ایم سبراج نے کملنات پر حملہ بولتے ہوئی کہا ہے کانگریس جھوٹ بولنے جھوٹ پروسنے کی دکھان ہے کملنات نے راجپال کے عویباسرن پر اشوبنی ٹپنی کی ہے راجپال سمبیدانک پر ہے راجپال پر جھوٹ بولنے کا عروب لگایا ہے سی ایم نے کہا پت کی مریادہ تو رکھئے لوگتند کی گرمہ گرانے والی بات ہے یہ ایسا سبراج نے کہا لیکن سبراج سے پہلے کملنات نے بھی کہا تھا کملنات نے یہ کہا تھا کہ سبراج سرکار جھوٹ کا پلندہ ہے بلکہ راجپال سے بھی سبراجی نے وحی کروا دیا اس طرح کے عروب انہوں نے لگائے تھے اب کیا کہنا ہے شبراج جی کا لیکن ساتھ میں وہ بیان بھی آپ کو سنمائیں گے جس کو لیکن سیاست کر سنیے کانگریز جھوٹ بولنے کی دکان ہے جھوٹ پروستے کی دکان ہے اب وہ میرے بارے میں کچھ کہتے رہیں میں نے آپتی نہیں کی لیکن کل کملنات جی نے راجپال جی کے عویباسن پر اسوبری ٹپڑی کی ہے اور انہوں نے جھوٹ بولنے کا آروم لگایا ہے راجپال سمویدھانک پد ہے کم سکم سمویدھانک پد پر بیٹھے سموانی راجپال جی کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ ان سے جھوٹ بولوایا یہ لوگ تنتکی گریمہ گرانے کا کام ہے دھوکے بعد سرکار کا دن میں سوپنا دکھانے کا بھاشن تھا شیوراج سنگھ جی تو جھوٹ بولتے ہیں دکھ کی بات ہے انہوں نے راجپال سے بھی جھوٹ بولوا دیا چلی آپ سن رہے تھے سیوراج جی اور کمانات جی کو لیکن وہیں نیتا پردیپکش نے بھی کہا ہے کہ شیوراج سرکار نے راجپال سے جھوٹی بہبائی کرائی ہمارے بیدھائی کو نے راجپال کے عویباسر میں کٹھوٹی پستاوک تیار کیے ہیں کیا کہنا ہے نیتا پردیپکش کا یہ بھی سکتے ہیں مہا مہم راجپال کے دوارا سانسن کے دوارا کھیلائے گا جو بھارتی جنتہ پارٹی کے اسفلی ہو جناہوں کا سفلتہ پوربک بیک خان کیا گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے پردیس کو پوری طرح سے کرج کے گھرت مڈال دیا جہاں تک نیبیسوں کا بار کا علیک کیا ہے دو ازار سانس سے دو ازار تیس تک ہوسنا انبند بتائے کہ سالے تیرہ لاکھ کے کروڑ کے ہوئے ہیں لیکن کیبل تین لاکھ کروڑ روپے کا نیبیس ابھی تک مد بریس کی سرکار دوارا جو بیدان سبا میں اتر دیا اس کے انسار ہے چلیے بات نیبیس تک جا پہنچی ہے اور حالی میں انبیسٹر سمیٹ بھی ہوئی تھی اس کو لے کر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں سرکار لگاتار کرج لے رہے اس کو لے کر بھی بپکش نے سوال کھڑے کیا ایسے کئی مددے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس بار کی بیدان سبا میں یہ سب مددے اور گرماتے ناجر آئیں گے اس وقت اوی بھاسٹر پر چرچہ چل رہی ہے میرے ساتھ دو مہمان جڑ رہے ہیں رجنیس اگبال جی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش منتری رجنیس جی آپ کا بہت سواگت ہے عجی سنگھ یادب جی رجنیس جی بار بار کمل ناج جی کے نشانے پر شیبراج جی آتے حالانکہ بپکش کا ایک کام ہے پر بات کرجوں کی وہ کر رہے ہیں کہ لگاتار کرج لے گنا ہے اور اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم حساب پرستاؤ لے کر آئیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ کمل ناج جی اگر دوہجار انیس کے وجہٹ ستر کے دوران کانگریس سرکار کے رہتے ہوئے خود کے مکہ منتری کال کے لکھت جواب پڑھ لیتے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو ثابت ہو جاتا کہ وہ سوہم جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ ہی نہیں بول رہے ہیں مدی پردیس کو بدنام کر رہے ہیں یا تو کانگریس کی سرکار جب تھی مکہ منتری کمل ناج جی تھے تو یہ نید اور نصے میں تھے اس لیے انہوں نے اس پرکار کے جواب دیئے ورنہ یہ بدان سوا کی پروپٹی ہے بدان سوا میں لکھے تو تر میں انہوں نے ناکیول مدی پردیس کی انویسٹرز میٹ کی تاریخ کی ہے آئے ہوئے انویسٹمنٹ کا اُلے کیا ہے ملے ہوئے روزگار کی سنکھا بتائی ہے مدی پردیس کے جو تمام پرکار کے سوال ان کے ہی بدھائکوں کے سوال کے اُتر میں ان کے ہی سرکار کے انتری نے جواب دیئے ہیں تو یہ کھلن کھلنہ سب کے سامنے ہے تو یہ کے والوں کے بعد گمراہ کرنے کی راجنیتی کرتے ہیں جھوٹ تو ستر سال سے کانگریس بولتی آئی ہے جنہوں نے چالیس کے لگوگ 38 سے چالیس کے بیچ میں اسی مدی پردیس میں بجٹ پارت کیے ہوں اور جن کا جمانے میں بجلی سڑک پانی سب سے بڑا مددہ بن کے جنتہ کے سامنے بنتا ڈھاری ساسنکال میں آیا ہو تو ان کے بارے میں کیا کہیے وہ جنتہ جانتی ہے اور اسی لیے یہ ناکیبل سنبیدانک پدہ پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا مقھول اڑاتے ہیں مہا مہم راجپتی کے بارے میں ان کے لوگ سوا کے نیتا ہوں یا تمام پرکار کے پدادی کاری ہوں پروکتا ہوں لگا مہا مہم راجپال کا ماملہ ہو یا مہا مہم راجپال کا ماملہ ہو جنجاتی سمودہ ہے کہ یہ دونے جب سے بنے ہیں تب سر انہوں نے چھوٹا کشی سے لے کر ان کے تمام پرکار کے ان کے خلاف میں دکٹر گوبین سنگھ کہہ رہا ہے کہ ساڑھے تین لاکھ کا کل بدان سوا میں جواب دیا گیا ہے حالی کی بات کر رہے ہیں ساڑھے تیرہ لاکھ آپ دکھا رہے ہیں میں نے کہا آپ سے دوسری بات مہا مہم راجپتی کے ابھی بھاسن پر اور مہا مہم راجپال کے ابھی بھاسن پر سدنوں میں چڑچائیں ہوتی ہیں پراؤ دھان ہے اور تب سے لے کر اب تک لگاتر چڑچائیں ہوئی سرکار میں ہم رہے ہیں اور جس کو جو بولنا ہوتا ہے اس میں بولتے ہیں اس میں بولتے ہیں لیکن راجپال کی ابھیلنا اپمان جنک ٹپڑیاں نہیں کیا کرتے راجپتی اگر آپ کی مرجی سے نہیں بنے ہیں اس دیس میں جنجاتی سمودہ ہے کہ کسی کو نہیں بنایا آپ نے تو آپ کوئی مہا مہم راجپتی پر بڑھا نہیں ہے تو آپ اپمان کروں گے آجے جی بات سدن کے باہر کیوں اب سدن چلنا تو سدن کی بیتر بات کیجئے راجنی جی کہہ رہے ہیں دیکھیں منو جی جس طرح سے دیس میں سمودہان ایک نیم بنے ہوئے ہیں سمودہان کے آرکیٹل ایک سو چھہتر کے تحت راجپال کا جو عوی بھاشن ہوتا ہے وہ راجی منتری منڈل اور راجی سرکار کا عوی بھاشن ہوتا ہے آجے جی آجے جی آجے جی سنگ چوہان کچھ بول رہے ہیں بیدھان سوا سے اس وقت سیدھا سن لیتے ہیں آپ دونوں میں بنے رہی ہیں 2002 میں تھا اب بڑھ کے تیرہ لاکھ بائیس ہزار کروڑ اب اس چندہ ہی لگا سکتے ہیں کہ ہماری جی ایس ڈی پی کس گتی سے لگاتار بڑھ رہی ہے پرتی ویکتی آئے اگر آپ دیکھیں تو ایک دو تین کے آنکڑے مجھے نہیں بلے لیکن گیارہ اور بارہ میں نہیں ایک اور دو میں تھے گیارہ ہزار پاس سو گیارہ ہزار سا سو اٹھارہ روپیہ میں پھر ایک بار بتا رہا ہوں پرتی ویکتی آئے پر کیپٹا انکم دو ہزار دو تک تھی گیارہ ہزار پاس گیارہ ہزار سا سو اٹھارہ روپیہ گیارہ بارہ میں بڑھ کے ہوئی 38,497 روپیہ اور 22,23 میں بڑھ کے یہ ہو گئی ہے ایک لاکھ چالیس اجار پانچ سو روپیہ یہ پر کیپٹا انکم جو بڑھ رہی ہے وہ یہ صدھ کرتی ہے کہ لوگوں کے پاس لگاتار آئے کے سادھن بڑھ رہے ہیں رین اور جی ایس ڈی پی کا جو انپات ہے ہم پہ اکثر ہی آروپ لگایا جاتا ہے کہ ہم کرجہ لے رہے ہیں لیکن آپ آنکڑے گر دیکھیں گے دوہجار پانچ میں رین جی ایس ڈی پی انپات مطلب جی ایس ڈی پی کے انپات میں جو کرجہ لیتے تھے وہ تھا 49,5 پرشت 39,5 پرسنٹ لیکن کوویڈ مہاماری کی کٹنائیوں کے باب جود یہ 20 اور 21 میں گھٹ کر ہو گیا ہے 22,6 پرشت 22,6 پرسنٹ یہ اپنے آپ میں صدق کرتا ہے کہ جی ایس ڈی پی کے انپات میں رین کا پریسط لگاتار گھٹا ہے کیپیٹل ایکسپینڈیچر پونجی گھٹ بیائیں اگر آپ دیکھیں گے تو پچھلے ساتھ چلیے جس مدد پر ہم بات کر رہے ہیں وہ اسی کا جواب دے رہے ہیں مقمنتی شمرا سنگھ چوہان وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایس ڈی پی کا انپات ہم خرج لے رہے ہیں ایسا کہتا ہے بپکش لیکن دوہ جار پانچ کی بات کرنے تو ان چالی دسمالہ پانچ پرسنٹ لیکن کوبٹ کے بعد بھی بائی دسمالہ چھے ہو گیا تو آپ سمجھ سکتے کہ آخر ہے کیا کون صحیح کون غلط دونوں میمان میرے ساتھ جڑے عجی عادب جی جواب دیجئے دیکھیں منوچ جی جس طرح سے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا راجیپال جی کا ہم بیکسیگت طور پر سممان کرتے ہیں ان کی پتھی گریمہ کا سممان رکھتے ہیں لیکن راجیپال کا جو بھاشن ہوتا ہے وہ سرکار کا بھاشن ہوتا ہے اور راجیپال جی پوری طرح اس بھاشن کو پڑھنے کے لیے بات دے ہوتے ہیں اس میں ان کا بھیکسیگت ہوتا ہے اس لیے کملناک جی نے سپسط طور پر کہا کہ سرکار نے راجیپال جی سے جھوٹے آخرے پیس کروا ہے جس طرح کہ بچی آبیوستہ مدبردیس میں کرج میں پردیس جوبا ہوا ہے تین لاکھ کروڑ سے زیادہ کا کرجہ مدبردیس کے اوپر اور اب بانڈ گربی رہ کے کرجے لیے ابھی تو جواب دے رہے تھے مکمتی سپراہ سنگھ چوہان آپ کے جاؤں یہی تو کملناک نے کہا کہ سرکار جھوٹ بلوائے گیا تو سرکار ہی تو سپراہ سنگھ چوہان ہے تو ہم یہی تو آروپ لگا رہے ہیں کہ سرکار لگاتار بجیٹ بھانسین میں راجی پال جی سے چھوٹ بلوائے جبکہ پردیس کے حالات وہ نہیں ہیں جو بولے جا رہے ہیں جی ایس ڈی پی کا انتر بتا رہے ہیں دوہزار پانچ کا اور برطمان بھائیس کا کتنا فرق ہے دیکھیں مانو جی مدی پردیس کی حالات کسی سے چھپے نہیں ہر ہفتے کرجے لینے والی سرکار مدی پردیس کی سرکار بونڈ تک کروی رکھتے کرجے لینے والی مدی پردیس کی سرکار رہنیس جی رہنیس جی جواب سنی جواب سنی کی گروہ ریٹ ہے مدی پردیس کرجے لینے محاملوں میں پانچ راج میں نہیں آتا ہے اس کے پہلے جو تین راج ہیں وہ کانگریز ساسط یا بیپکشی پارٹی کے ساسط راج ہیں اور کرج نے ریجر روینکی کی سیمہ میں کیندر کی گائی لائن کے انرو روپ لیا ہے ایک گائی لائن توڑی چنوٹی دیتا ہوں پوری کانگریز کو ایک گائی سرکار کی گائی لائن کی توڑی جس میں کانگریز کی سرکار راج سرکار بھی بیپکش کی سرکار بھی کرج لیتی ہوں بتائیے مددی پردیس میں پونجی گت بیائی دیش کا سب سے زیادہ ای ارت ساسطر میں اچھا مانا جاتا ہے مددی پردیس نے کیا ہے انفرسٹکچر میں خرچ یہ جس پرکار کی باتیں کرتے ہیں حباب آجی کرنا آروپ لگانا جنجاتی سمودہ ہے کہ راج پال بن گئے تو ان کا مکھول لڑانا ان کو جھوٹا ثابت کرنا یہ ان کو صوبہ دیتا ہے آجی جی دیکھئے بھاچپا کی جھوٹ بولنے سے سرط نہیں بدلیں گے مددی پردیس نے مجھے بتائی کیا بردود گار کی حالات کسی سے چھپے ہیں جو سوال کی ہیں اس کے جواب دو نکر سوا سورو کروں گا اگر آپ سے سیدھی پر بات کر رہے تو تب سے پروبک بات کرو آپ سیدھی پر تب سے پروبک بات کرو آپ کہ رہے تدھیوں پر بات نہیں ہو رہی کیا ہر حد تدھیوں پر بات کرو بتاؤ نا کون سا نیم تو رہے آپ باق دکھتی ہے بھارتی مجات بنا بھئی نکڑ سوا کے جنتہ کو کیا سمجھتے ہو بات تدھیوں پر ہونا چاہیے بات تدھیوں پر آپ بھی کریے وہ بھی کریں لیکن تدھے پر جب بات ہوتی ہے تو جنتہ جنار دن بھی سمجھ پاتی ہے کون کے تدھ میں کتنا حقیقت ہے لیکن 2023 سامنے ہے تو اس بار کا بجٹ ستر بڑھتا دکھائی دے رہا ہے چرچہ خوب ہوں گے بہت دھنیواز رجی سکر جی آپ جی آپ بھی لیکن بجٹ ستر دوسرا دن ہے ایک تاریخ کو بجٹ پر چرچہ چل رہی ہے پر چرچہ کے دوران کون سچا کون جھوٹا اس پر سیاست گرم آئی ہوئی ہے اب یہ تو جنت سمجھتی ہے اور جنت ہی جواب دے گی کیونکہ آنے والے کچھ مہینوں بعد چناؤ بھی ہوں گے دو پھار کے